مرشد شہنشاہ کلندر کی دربار سیون شریف سے ادریس بائیکہ سلام قبول ہو آج ستائیس رجب کی مبارک رات ہے سخیلال شہباز کلندر کی درگاہ اور بودلے سرکار کی درگاہ کا حصل مبارک اور تاج پوشی کی جاتی ہے مرشد سخیلال شہباز کلندر کی دربار میں اسی رات کو لاکھوں کی تعداد میں مرشد کو چاہنے والے مرشد کے عقیدت مند آ کر حاضری کے لیے سخیلال شہباز کلندر کی دربار پر موجود رہتے ہیں اور سیون شریف اس دن بہت زیادہ رشد ہوتی ہے اس رات کو ایک رات کا جیسے میلہ لگتا ہے آج اس سال سخیلال شہباز کلندر کی نگری میں زیادہ میلہ اپنی جگہ پر ہے لیکن جتنا عام دستور کے مطابق ہر سال اسی رات کو بہت زیادہ رشد ہوا کرتی تھی اس سال اتنی زیادہ نہیں نظر آ رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید دو سال سے لاکڈاؤن بھی تھا اور اس لاکڈاؤن کی وجہ سے تمام جو لوگ ہیں یا جتنے بھی غریب لوگ ہیں مرشد کے عقیدت مند اکثر غریب لوگ زیادہ ہیں کیونکہ دنیا کی آبادی ہمارے پاکستان کی آبادی کو اگر دیکھیں گے تو وہ بھی غربت کی چکی میں پس رہے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اونچی لیول پر ہیں مرشد سخیلال شہباز کلندر کو ماننے والے لیکن یہاں پر بات ہوتی ہے مہنگائی کی مہنگائی کی وجہ سے شاید بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ آ نہیں پائے کئی تو لوگ ایسے بھی ہیں جو پورے پاکستان میں جو قریب طب کا ہے وہ تو بہت غربت کی چکی میں پس رہا ہے شاید اسی وجہ سے زاہرین کی آمند کم ہے یا تو دوسری اور وجہ بھی ہے کہ سندھ بھر میں اور پاکستان میں کافی علاقوں میں فصل پک چکے ہیں لوگ جو ہیں فصل کی کٹائی میں لگے ہوئے ہیں اور فصل کی تیار ہونے پر وہ شاید گھر سے نکلنا مناسب نہیں سمجھتے لیکن سب سے زیادہ جو ہے مہنگائی کی بات ہے اپنے کلندری بھائیوں کو شہنشاہ کلندر کا روزہ دکھاتے ہیں رات کا منظر ہے بودل سرکار والی گلی جنوبی گیٹ اور آس پاس کے جتنی بھی مناظر ہیں سخیلال شہباز کلندر کی درگاہ کے آس پاس تمام اپنے کلندری بھائیوں کو دکھاتے ہیں مزار کی ڈیکوریشن لوگوں کی دھمالیں لوگوں کی چہل پہل گاڑیوں کی عام درف اور روانگی بھی دکھاتے ہیں رات کا منظر ہے بہت خوبصورت ہے دعا کرتے ہیں اپنے کلندری بھائیوں کے لئے جو لوگ یہاں پر جیسے یہاں پر دھمال پا رہے ہیں جو مرشد سخیلال شہباز کلندر کے عرص مبارک میں آنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آ کر مرشد کی گلیوں میں دھمال پائے دعا کرتے ہیں سب کی حاضری شہنشاہ کلندر کے در پہ لگ جائے اور اسی طرح مرشد کی گلیوں میں چل کر مرشد کی دربار میں حاضری ان کی لگ جائے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مرشد سخیلال شہباز کلندر کے عرص مبارک میں آنے کی سعادت نصیب فرمائے کئی سالوں سے سخیلال شہباز کلندر کی جو ڈیکوریشن کی جا رہی تھی اس میں کچھ فرق تھا لیکن آج جو ہے اس وقت آج کی رات یعنی ستائیس رجب کو دو ہزار بائیس میں روزے کی جو بھی لائٹنگ ہے ان میں کچھ فرق آ گیا ہے سخیلال شہباز کلندر کی دربار اور روزے کی جو لائٹنگ ہے ماشاءاللہ اس مرتبہ کمپیوٹرائز ہے اس میں جولے لال بھی لکھ کر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھ کر آتا ہے تو پہنٹن کے نام بھی گمبس مبارک کے اوپر گردش کرتے نظر آ رہے ہیں کافی ڈیزائن کی لائٹیں نکلتی ہیں اور کئی قسم کے رنگ ہیں جو دور سے سخیلال شہباز کلندر کے گمبس مبارک کو بہت نمائیہ اور پورٹ اشش بناتے ہیں بہت خوبصورت منظر ہے کلندری دیوانیں گلیوں میں ہیں کافی زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں رش بہت کم ہے نہیں تو عام دنوں میں اتنی زیادہ رش ہوتی ہے لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے یا جو لاکڈاؤن کی وجہ سے جو تباہ کاریا ہوئی ہے یعنی جو مہنگائی ہوئی ہے لوگوں کی یا عوام کی اس میں کمر توڑ دے ہیں بہت غربت ہیں کئی لوگ آ بھی نہیں سکتے دکانداروں کا کہنا ہے کہ لوگ تو ماشاءاللہ اپنی جگہ پر کم ہیں رش کم ہیں لیکن جو کم ہیں وہ بھی دکانداری کے حساب سے کام کی نہیں ہے یعنی ان کے پاس شاید اتنے پیسے نہیں ہیں تاکہ وہ لوڑتے وقت اپنے پیاروں کے لیے سکھیلال شباز کلندر کی نگری کا توفہ لے کر جائے بچوں کے لیے مٹھائیاں لے کر جائے یہ بس ابھی مرشد سکھیلال شباز کلندر کے دربار میں حاضری اور سلامی کے لیے آئے ہوئے ہیں دکاندار کا ایساہی کہنا ہے رش بھی آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ رش نہیں ہے نہیں تو اس رات کو عام دنوں میں یعنی اگلے کچھ سال پہلے اگر دیکھیں گے تو ستائیس رجب کی رات کو بہت زیادہ رش ہوا کرتی تھی لیکن اس سال رش میں واقعی کمی ہے اللہ جانتا ہے یہ اللہ کا راز ہے مرشد جانتے ہیں ہم صرف مرشد کے دیوانے ہیں اللہ تالہ اپنے راز جانتا ہے اپنے پیاروں کے راز بھی جانتا ہے بس ہمیں یہ پتا چلتا ہے دل گواہی دیتا ہے انشاءاللہ مرشد شنچائے کلندر کا عرص مبارک لگے گا ہمارے بھائی مرشد کے دیدار کے لئے آئیں گے ہماری بہنیں جو مرشد کے دیدار کے لئے ترستی ہیں انشاءاللہ ہماری ماں ہماری بہنیں بھی اپنے مرشد کا دیدار کریں گے انشاءاللہ نظارہ دکھاتے ہیں یہ جنوبی گیٹ ہے سخی لال شباز کلندر کی درگاہ کا بہت زیادہ رش تو ہے اپنی جگہ پر لیکن جتنی ہر سال کو رش ہوتی ہونی چاہیے تھی اتنی رش نہیں ہے شاید میں بھی 50% ہو یا جسے آدھا کہا جائے آدھی رش ہے آدھی جو ہے جگہیں وغیرہ کھالی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرتے ہیں ہمارے کلندری بھائیوں پر سب کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوشہ نصیب فرمائے مرشد کے دیوانے ہمیشہ خوش رہے آباد رہے سخی لال شباز کلندر کا فضائی منظر روزے کا دکھا رہے ہیں بہت خوبصورت ہے رات کا منظر ہے اور ستائیس رجب کی رات ہے